حضرت یونس علیہ السلام آپ کا زمانہ سات سو چوراسی قبل مسیح سے آٹھ سو ساٹھ قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے آپ اگرچہ اسرائیلی نبی تھے مگر آپ کو اشور والوں کی ہدایت کے لیے عراق کی طرف بھیجا گیا اور اسی بنا پر آشوریوں کو قوم یونس علیہ السلام کہا گیا ہے اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوہ کا مشہور شہر تھا جس کے کھندرات آج تک دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود شہر موسل کے این مقابل پائے جاتے ہیں اس قوم کے اروج کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا دار السلطنت نینوہ تقریباً ساٹھ میل کے رکبے پر پھیلا ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو ایک لاکھ سے زائد لوگوں کی طرف پیغام ہدایت دے کر بھیجا گیا آپ نے طویل مدت تک لوگوں میں تبلیغ کی لیکن نافرمان قوم نے ایک نہ سنی آخر آپ نے اپنی قوم کے لیے دعائے عذاب کی اور خفقی کے عالم میں شہر سے نکل پڑے دوران سفر آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے اور ترہ ترہ کی صعوبتیں پرداشت کی پیچھے جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے لیکن بسیار جستجوں کے جب آپ نظر نہ آئے تو لوگ اکٹھے ہو کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان تھے ان سے فریاد کرنے لگے کہ دعا کریں ہمیں اللہ اس عذاب سے نجات عطا فرما دے اس شیخ وقت نے حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو لوگوں نے بار بار اس دعا کی تقرار کی اور اپنے کیے پر نادل ہوئے تو اللہ تعالی نے ان پر رحم کرتے ہوئے عذاب کو ٹال دیا موسیقی